اب اس کے لیے میں ایک ایک ایکزیمپل کنسیڈر کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھا جائے گی مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ ایک لاکھ اور بیس ہزار پیار چھوڑ کر مر ہے ایک لاکھ اور بیس ہزار پیار یہ سپوز کر لے آپ اس نے دس ہزار کا کرز اتارنا ہے اور دس ہزار پیار کی اس نے وسیعت بھی کیوئے کسی کے لیے کہ میرے مرنے کے بعد فلاں مسجد میں یا فلاں مدرسے میں یا فلاں غریب آدمی کو دس ہزار پیار میرے مال میں سے دے دیا جائے تو پہلے کیا ہوگا کہ وہ وسیعت پوری کی جائے گی دس ہزار پیار ہم اس مسجد کو یا مدرسے کو یا اس پرٹیکولر پرسنیلٹی کو دیں گے کہ جس کی اس نے وسیعت کی ہے باقی کتنا رہ گیا ایک لاکھ دس ہزار اب دس ہزار پیار اس نے کرز بھی اٹھایا ہوئے تو دس ہزار پیار کرز بھی اتار دیں گے پیچھے کیا بچا ایک لاکھ اب ترتیب کیا ہوگی کہ میں نے بتایا تھا کہ دو لوگ ہیں جن کا مال وراست میں جو حصہ ہے وہ پورے مال میں سے مل گیا ماں باپ اور بیوی یا خامد اور باقی جو مال بچے گا وہ پھر اولاد میں اور بین بائیوں میں تقسیم ہوگا اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ اگر اولاد نرینہ مجود ہے یعنی لڑکا ہے پھر بین بائیوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا بین بائی اس وقت شامل ہوتے ہیں جب کوئی شخص لڑکا چھوڑ کے نہ مرے صرف لڑکییں ہی لڑکیاں ہوں تو پھر بین بائیوں میں بھی عصہ آ جاتا ہے اگر لڑکا بھی ہے اور لڑکییں بھی ہیں اس کی تو بین بائی فوراں فارغ تو یہ سیدھا سا فرمول ہے کہ اگر اولاد نرینہ ہے تو بین بائی کو کچھ نہیں ملنا پہلے نمبر میں ماں باپ کو اس کے بعد خامند کو یا خامند کے لیے بیوی کو اور اس کے بعد اولاد کو لڑکے کو ڈبل ملے گا لڑکیوں سے لیکن اگر لڑکا نہیں ہوگا صرف لڑکیاں ہوں گی پھر ماں باپ اور خامند اور بیوی کے ساتھ ساتھ پھر بین بائیوں کو بھی ملے گا تو اب ایک لاکھ روپیہ تھا تو اب اس کے ماں باپ بھی زندہ ہے تو ہم نے کیا پڑھا ہے اس میں کہ ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے وَلِي أَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدِمْ مِنْهُمَسْ سُدُسْ میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کو ایک بٹا چھے حصہ ملے گا تو ایک لاکھ روپے کو اگر چھے حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جائے ایک لاکھ روپے کے چھے حصے بنائے جائیں تو وہ چھٹا حصہ جو بنے گا وہ ملے گا ماں کو اور ایک اترہی چھٹا حصہ اس کے باپ کو بھی ملے گا اور وہ بہنے کلکلیٹ کیا ہے ایک لاکھ روپے میں چھٹا حصہ جو ہے وہ سولہ ہزار چھے سو سڑھ سٹھ روپے بنتا ہے چھے سو ستہ سٹھ آپ تک سیکھ سولہ چھک چھانوے تو سولہ ہزار چھے سو سٹھ سٹھ چار ہزار روپے اوپر جو ہے وہ یہ بن گیا تو سولہ ہزار چھے سو سٹھ سٹھ روپے چھے سو ستہ سٹھ روپے دبل سک سیون یہ مل گئے ماں کو اور سولہ ہزار چھے سو سٹھ سٹھ روپے مل گئے باپ کو اب اس کی بیوی کے لیے یا بیوی تھا بیوی تھی تو اس کا شوہر اس کے لیے کتنا ہے ایک بٹا آٹھ تو ایک بٹا آٹھ یہ سولہ سولہ ہزار ساڑھے سولہ ہزار نکالنے کے بعد وہ نہیں ہوگا پورے لاکھ میں سے نکالنا ہوگا کیونکہ میں نے بتایا دو لوگ ہیں جن کا پوری رقم میں سے نکلنا ہے پہلے ماں باب اور دوسرے سپاؤس زوج زوج اس کا جو تو ایک بٹا آٹھ حصہ کیا بنے گا ایک لاکھ کا ایک بٹا ہا آٹھ حصہ جو ہے وہ بنے گا بارہ ہزار پانٹ سو بارہ ہزار چھانوے ساڑھے بارہ پورے پورے بن گئی تو وہ لے چکے ہیں سولہ ہزار چھے ستار اس باقی بچے ہوئے کا نہیں ایک بٹا ہٹ وہ تو پھر بہت کم بن جائے گا تو پورے لاکھ میں سے ایک بٹا آٹھ تو یہ بن گیا بارہ ہزار پانٹ سو تو بارہ ہزار پانٹ سو رپیا اس کی بیوی کو مل جائے گا اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوگی تو پھر بارہ ہزار پانٹ سو جو ہے نا دو بیوی ہیں تو اس کو عادہ کر لیں یہ نہیں ہے کہ ہر بیوی کو بارہ ہزار پانٹ سو دیتے جائیں گے پھر تو بچنے ہی کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے تو بیویوں کو overall جو ہے نا وہ بارہ ہزار پانچ سو میں سے ڈیوی آئیڈ کر لیں تو بارہ ہزار پانچ سو یہ بھی نکل گیا سولہ ہزار چھے سو ستا سٹھ مہا کا سولہ ہزار چھے سو ستا سٹھ باپ کا یہ تینوں ملا کے جب نکل گئے تو باقی رقم بچی چون ہزار ایک سو چھہ سٹھ اب یہ جو باقی بچی ہے چون ہزار ایک سو چھہ سٹھ یہ اولاد میں تقسیم ہوگی تو یہ بڑا ضروری ہے یہ پہلے سمجھ نہیں آتا کہ شروع کہاں سے کرنا ہے آرڈی ماں کا اتنا حساب اور اس میں پھر جو کافی کفار ہیں انہوں نے مزاق بھی اڑھائی دیکھیں یہ تو رقم پوری ہی نہیں بنتی ایک بٹا چھے ایک بٹا چھے ایک بٹا آرڈی جمع کریں تو پورا ایک دو بننا جائے ایک بنتے ہی نہیں ہے تو ان کے دماغ کا فطور ہے ان کو کلپولیشن ہی نہیں آتی یہ بیسک میتمیٹکس ہے اس کو سمجھیں پہلے ماں باپ کا حصہ نکالنا ہے اس کے بعد زوج کا حصہ نکالنا ہے ماں باپ اور زوج کا حصہ اوورال پوری رقم میں سے ہوگا اور باقی جو بچ گیا اس کو پھر اولاد پر تقسیم کرنا ہے تو باقی بچے چبون ازار ایک سو چھے سٹھ تو فرض کریں اس کے دو بیٹے اور تین بیٹی ہیں اب چبون ازار ایک سو چھے سٹھ روپے دو بیٹے اور تین بیٹیوں میں تقسیم کرنا ہے تو کس طرح ہوگا وہ ہم شروع میں پڑھ چکے اللہ تعالیٰ تمہیں وسیعت کرتا ہے کہ لڑکے کا حصہ لڑکی سے ڈبل ہوگا اب لڑکے ہوئے دو لڑکیاں کتنی تین تو لڑکے کو چکے ڈبل ملنا ہے تو ہم فرض کر لیتے ہیں لڑکے چار ہیں فرض کر لیتے ہیں لڑکے چار ہیں چار کے ساپ سے کلکولیٹ کرتے ہیں تو چار کی رقم پھر دو کو دے دی جائے گی تو ڈبل پوائن تو لڑکیاں تین ہوئی اور لڑکے تھے دو لیکن چکے ان کو ڈبل ملنا ہے ہم نے فرض کیا چار چار اور تین کتنا ہوا سات تو چبون ازار ایک سو چھے سٹ کو سات کے اوپر آپ سات کے اوپر ڈیوائیڈ کر لیں ٹھیک ہے تو یہ بن جائے گا پندرہ ازار چار سو چھتر روپے ٹھیک ہے کتنا بنا در کلکولیٹ کر لیں سوری سات ازار سات سو اٹھتیس وہ پندرہ ازار جو میں لکھا ہے وہ بیٹے کا ایسا پھر بنے گا تو کتنا بنا سات ازار سات سو اٹھتیس ستو ستہ انوان جا فورٹین نائن تو ففٹی فور اوپر بھی ہے تو سات ازار سات سو اٹھتیس روپے بن گئے ایک حصے کے یہ لڑکی کا حصہ نکلا اس کو ڈبل کریں گے تو لڑکا وہ بنے گا پندرہ ازار چار سو چھتر پندرہ ازار چار سو چھتر ایک لڑکے کو پندرہ ازار چار سو چھتر دوسرے لڑکے کو اور سات ازار سات سو اٹھتیس ایک لڑکی کو اتنا ہی دوسری کو اور تیسری کو یہ آپ ٹوٹل کر کے دیکھیں پورا لاکھ روپے بن جائے گا ماتمیٹکس پوری ہو جائے گی لہذا یہ اس کی کیلکولیشن آپ کو بیسک اب چیز پتا چل گی تو اب آپ یہ خود فرمولیں لگا کے آپ کے پاس کوئی کیس آتا ہے تو آپ اس کو کنسیڈر کر کے کب بھی آتا کیلکولیٹ کا آپ مجھے بتائیں کہ یہ مولوی کر سکتا ہے یہ کام موسیقی